کہ جو انرجی کرائسس ہے سستی بجلی اور سستی گیس کی سپلائے سنتکاروں کو اور گھریلو سارفین تک پہنچیں اس پر بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ اگر ہم سب ملجل کر جس طرح آج سنتکاروں نے اس اعتماد کا اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ فیڈل منسٹر اور باقی ٹیم واقعی چاہتی ہے کہ یہ گیپ بھی ختم کریں جو سنتکاروں اور حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے لوگوں کے عوام کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے پولیسیاں مرتب کر لی جائیں تاکہ آنے والی حکومت جو آج نگران حکومت جو نوے دن بعد یا ایک سو بیس دن بعد جائے گی تو وہ کچھ ایسی ایکشنز ایسی چیزیں مرتب کر کے جائے تاکہ آنے والے اس پر عمل کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گوھر اجاز صاحب آپ کو مزید بتائیں گے کہ کیا باتیں ہوئیں اور یہاں یہ دو دن سے جو مصروفیت ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ہر منٹ ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا ان کا سٹاک ایکچینج کو وزٹ کرنا کراچی چیمبر کو وزٹ کرنا اور کل رات بھی جو گزر گئی اس میں بھی یہاں آپ صحافیوں سے بھی ہم نے دوسرے فیڈر منسٹر کی ملاقات کرائی لیکن یہاں باقی جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ایسوسییشنز ہیں یہ رات بارہ بارہ بجے تک بھی لوگوں سے مل رہے ہیں اور صبح آٹھ سے شروع ہیں اور کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ریزلٹ ضرور آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فشلے مہینے وزیراعظم اوت لینے کے بعد اپنے کیابنٹ کے تین میمبرز کے ساتھ کراچی آئے تھے اور جمعہ کو کیابنٹ میں اوت لیا تھا تو منگل والے دن یہاں پہ موجود تھے کراچی کی بزنس کمیونٹی پر پاکستان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے پاکستان کی انڈسٹری کی ایکسپورٹ میں اور پاکستان کی جو ٹوٹل سپلائی چین ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں پچھلے جب ہم میٹنگ میں آئے تو آئیڈنٹیفائی ہوں اس کے بعد کچھ چیزیں جب ہم واپس کے ہیں تو اس کے بعد شروع ہو گئی آپ نے دیکھا کہ کرنسی جو ہے وہ جو دو سو چھاسی روپے کا انٹر بینک تھا وہ تین سو چھ روپے ہو گیا اور جو کرنسی جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں تین سو پچاس تک چلی گئے خدا کا شکر ہے کہ ایس آئی ایف سی نے فانانس منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر نے جو سٹیپس لیے وہ تمام سٹیپس کا ریزالٹ آپ کے سامنے ہے کہ آج کرنسی جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ آکے کھڑی ہو گئی اور یہ جو مہنگائی ہے جس میں ہم سب تڑپ رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کرنسی ہے پچھلے سال ایک سو ساٹھ روپے کا ڈالر تھا اس سال تین سو پانچ روپے کا ہو گیا تو جتنی چیزیں امپورٹن ہیں جس میں ہماری انرجی بھی شامل ہے اس کا فیول بھی شامل ہے اس کی کپیسٹی پیمنٹس بھی شامل ہے ہماری جو اشیاء موجود ہیں کھانے پینے کی جو ہماری اشیاء موجود ہیں اردنوش کی جو اشیاء موجود ہیں ہمارے پاس مینفیکش سب کچھ ڈالر میں تھا خدا کا شکر ہے آپ نے دیکھا کہ جب کرنسی سٹیبل آئی ہے تو اس کے ریزارٹ سب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑی کرنسی بڑھنے کی وجہ سے مجھے پوری امید ہے پہلی تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی بھی خوشکبری آئی گی آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑی مجھے پوری امید ہے اللہ تعالی سے کہ یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریل ویلیو کی طرف آ رہی ہے صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر جو ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے ہیں جو لوگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ ہمارے ملک سے ڈالر کو باہر بھیج صرف ان کو روکا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا جو کہ اس آئی ایف سی سے حکومت کو جو ہے اس کی سپورٹ ملی اور اس کے بعد پورے ملک میں آپ نے دیکھا ایک نظام قائم ہو گیا اس کے بعد جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ایک سو ساٹھ روپے کا ڈالر دو سو چھاسی ہوتا یا تین سو پانچ ہوتا جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا ایکسپورٹ جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ تو بیس پیصد گھٹ کے اگر کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی تو پچھتے سال ایک سو ساٹھ تھی اس سال جب سال بند ہوا تو دو سو چھاسی تھی ایکسپورٹ تو باتیس بلین ڈالر کی ساڑھے ست آئیس بلین ڈالر رہ گی پانچ بلین ڈالر گھٹ گئی اٹھ تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈی ویلویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ملک میں آج کے دن دس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ سرپلس موجود ہے ساڑھے سات بلین ڈالر کا صرف ٹیکسٹائل میں سرپلس موجود ہے ٹیکسٹائل کے بھی سارے سنتکار موجود تھے ہمارے پاس اس کے علاوہ دھائی بلین ڈالر کا ڈیفرنٹ گوڈز کا سرپلس موجود ہے تین بلین ڈالر کی سال رعی جو پچھلے سال امپورٹ کرنی پڑی تھی تین بلین ڈالر کی رعی سرپلس ہو گئی ہے صرف پچھلے چھ مہینے کی محنت میں جو کہ پچھلے سال پانچ ملین بیل ہوئی تھی مجھے اللہ سے امید ہے اس سال بارہ ملین بیل ہوئی سات ملین بیل کا مطلب تین بلین ڈالر ہے جس کا رومٹیل ہمارے ملک میں ہوگا تو ہمارا ملک دوبارہ سے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس دوں گا کیونکہ ہم کیلئر ٹیکر سیٹ اپ ہم اس لیے آئے ہیں کہ سنت اور تجارت کا خیال رکھیں جو ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن الیکشن کر آ رہا ہے اب اس سنت اور تجارت میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انڈسٹری ایز انڈسٹری ایکسپرٹ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے ملک کا پوٹینشل سو بلین ڈالر ہے ہم نے ایک ایسا ویجن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ پانچ سال میں سو بلین ڈالر پہ چلی جا چھتر سال میں کہاں پہنچی ہے ستائیس بلین ڈالر میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا پوٹینشل سو بلین ڈالر کا ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں میں نے فشری سے میٹنگ کی آپ سے پوچھتا ہوں چار سو چیالیس ملین ڈالر کی فشری کی ایکسپورٹ ہے پتہ چلا کہ جناب پچھلے چھ سال سے جو شرمپ کی ایکسپورٹ ہے امریکہ بہن ہے کیوں بہن ہے صرف ایک جو ہے وہ میکنیزم ہے جس کے تھرو انہوں نے شرمپ کو جو ہے وہ نکالنا تھا جس کو ٹی ای ڈی کہتے ہیں تو انہوں نے اس کو انہوں نے جو ہے جو امریکن ٹیم آئی تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آج وہ اس سال سے ہماری بین لگ لیا ای او ابھی تک کھل نہیں سکتی یہ دنیا میں بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے ہمارے پاس سامنے موجود ہے ہمارے پاس یہاں پہ دو ہزار ٹرولے ہیں جو فشری کے شرمپ اور جو ہے وہ فش کی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری لوکل ریکوائمنٹ بھی کرتے ہیں صرف انہوں نے فشری رپارٹمنٹ سے تین چیزیں کہیں ہیں جسے لو ہنگیں کچھ بھی نہیں ہے صرف مینجمنٹ ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسی سال پانچ سو ملین ڈالر بڑھا دیں گے فارمسیٹیکل والوں سے میٹنگ کی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی سنت اگر ہے تو وہ فارمسیٹیکل ہے جو موسٹ آرگنائزڈ ہے ان سے پوچھا ہے تمہاری ایکسپورٹ کیوں دھائی سو ملین ڈالر ہے آپ سوچیں پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ساڑھے سولہ ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اگریکلچہ جس میں رائز یہ فشری سب ملا کے پانچ ملین ہیں پورے پاکستان کی ایکسپورٹ منفیکچر گوٹس کی اس کے علاوہ سے پانچ ملین ڈالر ہے پورے پاکستان کی پچسکورٹ ایتوپیا کی بھی دس بلین ڈالر ہیں سو کوئی مسئلہ ہے اسی مسئلے کو بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں آگے ہم چل سک رہے ہیں یہی ہمارا کام ہے اسی کے اوپر جتنے گھنٹے لگیں گے میں نے ایک ہی بات کا ہے ایک سو بیس دن ہے ہر گھنٹہ چوبیس گھنٹے انڈسٹکلی اویلیبن ہوں گاونر صاحب فیڈل گورنمنٹ کے یہاں پہ ما شاء اللہ نومنی ہیں یہاں پہ گاونر ہیں سندھ کے اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے تو ہم نے تیس دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اس کا نہ صرف یہاں فالو اپ کیا بلکہ نئے ٹارگٹس نہیں ہیں کہ ہم نے اگلے تیس دن میں ان کو لے کے کیا چیز جو ہے اس کو سنبھال نہیں ہے گیس ہمارے پاس ہم سب کو پتا ہے کہ گیس کی شاٹ فال ہے اگر ہم زد کریں گے اور وہ صرف سندھ کی گیس ہم کسی آرٹیکل کے خلاف نہیں کہہ رہے میں نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ منسٹ آف انرجی کو بھی لے کے آنگا کہ اس کا نظام بنائیں اگر ہم سب زد کریں گے کہ ہمیں چار ڈالر کی گیس چاہیے تو وہ تو ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ سترہ ڈالر میں خرید کے چار ڈالر کی دے دیں یا گھروں کی گیس بند کر دیں می نیڈ ٹو گو آن جو ہے پروونشل واک آر ہم اس کم پروونس کی تاکہ سندھ تو پوری چلیں اگر ہم زد کریں گے ہونا ہے اس کی ضرورت ہے سندھکاروں کو بھی سمجھائے ان کو بھی سمجھا گئے now we need to move forward تاکہ یہ تمام نظام سندھ جو ہماری ہے دس بلین ڈالر کی ہمارے پاس سرپلس کپیسٹی ہمارے ملک میں ہے جو چلانی ہے ہم نے اگر دس بلین ڈالر ہماری انڈسٹری چل جائے اور ایکسپورٹ آ جائے دس بلین ڈالر کا مطلب دس ملین جابز بھی ہیں ہمارے پاس کھڑے میں ہم نے ان سندھکاروں کو پورے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ تعالی پٹی پر چھانے I believe in one thing ہمارے ملک ہے یہ صرف تین سو بلین ڈالر کی اس وقت ایکانومی ہے پچیس کروڑ لگوں کا ملک ہے بارہ سو ڈالر پر پرسن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کم از کم تین ٹریلین ڈالر کی ایکانومی کا یہ ملک ہے دس سال میں یہ میرا ایمان ہے میری دو پشتیں کراچی میں دفن ہیں میرے دادہ بھی والد صاحب بھی آپ ہی کے شہر سے سینیٹر بھی تھے یہی دفن ہے جتنا پوٹینشل اس شہر میں ہے شاید کسی شہر میں نہ ہوں چاہے وہ I.T ہے چاہے وہ فارمسٹیکل ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے اور جو پورے پاکستان میں یہاں سے دیکھے پشاور تک جو پوٹینشل ہے چاہے جیمز جولری ہے چاہے ہماری ہم جو انڈسٹیو کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اگریکالچر ہے تو اتنے لو ہنگنگ فروٹس ہیں صرف میند کرنے کی ضرورت ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہمارے ملک میں یہ بارہ سو ڈالر پہ جو کھڑے ہیں پاکستان جیسا ملک پاکستان جتنی ترقی انشاءاللہ تعالی اگلے دس سال میں میرا ایمان ہے کوئی اور ملک دنیا میں نہیں کرے گا سب وفا کی وزیر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے کیونکہ آپ تو وفا کی وزیریں ہمارے مہمان بھی ہیں اور آپ کا آنا جانا لگا رہے گا لیکن گورنر کا یہاں سے آنا جانا نہیں ہوگا گورنر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی کہ آپ زمانت لیتے ہیں کیونکہ یہ سندکار تو آپ کے خود آپ بھی سندکار ہیں اور آپ کو حسن امتیاد یا ستارہ بھی ملا ہے تو آپ یہ اس باتوں کی گھرنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کے سندکاروں نہیں ہیں جو انہوں نے بات کیے اس کو کہاں تک آپ لے جائیں گے کیونکہ اصل مسئلہ تو آپ کا ہے کل بھی پریس کنفرس کیلئے آدمی کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہوگی شاید صاحب ہمارے ساتھ نہ ہو آپ گھرنٹی دیتے ہیں اس بار دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھرنٹی آدمی ہمیشہ ہمیشہ لیتا ہے جس پہ اعتماد ہوئے اور گوھر اجاز صاحب پر میرا ہی نہیں اس ملک کے سارے سندکاروں کا اعتماد اس لیے ہے یہ انہی میں سے ہیں اور انہوں نے یہ موقع جب اللہ نے ان کو دیا ہے ابھی اوپر یہی بات ہو رہی تھی تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ایمان کا حصہ بن چکا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تین سو بلین کے بجائے ٹریلین ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے میں آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ مجھے اللہ پر بھی اعتماد ہے اور ان کی تمام نیتی پر اعتماد ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ملک کے جو معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ پچھلے پچھتر سالوں سے چلے آ رہے ہیں تو وہ نوے دن میں گوھر اجاز صاحب نہیں حل کر سکتے لیکن یہ یہ ضرور کر سکتے ہیں جو یہ ان کا اہد بھی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم بنائے جو کہ آنے والے بھی اس میں عمل کریں اور آج جتنا ٹائم اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں بھی آپ کو چینج اتنا ہے سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ آئل بی فائنڈی کا معاہدہ کیا ہے تو کیا یہ وہی آئل بی فائنڈی ہے جو پاکستان میں لگنی بھی تھے بلکل نہیں ہمارا ایس آئی ایف سی کے اندر پروجیکس جو ہیں وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو خوشکبری ملے گی پاکستان اور سعودی عربیہ بہترین دوست ای ایف سی کے اندر پاکستان میں سعودی عربیہ اور یو ای سے بہت بڑی انویسمنٹس آنے لگیں لیکن یہ انویسمنٹس تو آ رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہ کریں کہ انویسمنٹس میں کہ جو ہے پچیس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے پچاس بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہے تمام ڈسکشنز چل رہی ہیں اور آپ کے سامنے آ جائیں لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ سب لوگ ایک رول ادا کریں تو خالی پاکستانی جو ہے وہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ کو ستائیس بلین ڈالر سے سو بلین ڈالر پانچ سال میں لے کے جا سکتے ہیں یہ میرا خواب نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشل ہے اور آپ سب نے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈالرز ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے کو جو ہے وہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا کرز کے لیے مانگے ہو اتنا پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں صرف اس کو جو ہے صاف نیت سے دل سے سمجھتے ہیں اسی لئے اگر آپ نوٹس کریں کہ اگر یہ ہوتا تو تین سو چھے روپے کا انٹر بینک کا ڈالر دو سو باندھوے نہ ہو جاتا تمام ڈالرز جتنے ہیں ان کو ایک میسیج چلا گیا